جہن دوستو میں ہوں شبیندر سنگھ سوگت ہے آپ کا انڈین پارمیشری چینل میں یہ 32 ایرز اولڈ میل پرسن ہے اور ان کے کچھ پرشن ہے سب سے پہلا تو اپنا ویواہیگ جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ شادی جو ہوگی وہ کب ہوگی اور جوب جو چل رہی ہے اس میں اچھ پد کی پرابتی کب ہوگی اپنا گھر وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کب تک بن پائے گا اور ویواہیگ جیون کیشہ رہے گا تو یہ ان کے کچھ پرشن ہے ایک بار ان کے پرشنوں کی طرف چلیں گے پھر کریں گے ان کے پورے پام کا ویشلیشن دیں گے ان کے سبھی سوالوں کے جواب جانیں گے اس پام کی خاص باتیں ہیں تو ایک بار ان کے پرشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ان کے پرشن ہے وہ اس طریقے سے ہیں سب سے پہلا پرشن ہے جو شادی کب اور کس کے ساتھ ہوگی کون سے ایج میں ہوگی دوسرا پرشن ہے دھن لاپ سکھ اتیادی کی جانکاری تیسرا پرشن ہے بھاگیودے کب ہوگا چوتھا پرشن ہے اچھ پد مان سممان اتیادی پانچوا پرشن ہے جیون ساتھی کیسا رہے گا چھٹا پرشن ہے خود کا گھر پیسہ گاڑی بنگلا کب ہوگا ساتوا پرشن ہے ویواہیگ جیون کیسا رہے گا آٹھوا پرشن ہے جاب میں ترقی کب ہوگی نوہ پرشن ہے جیون ساتھی ممبئی کی رہے گی یا گاؤں کی دسوا پرشن ہے جاب کون سے فیلڈ میں رہے گا گیاروہ پرشن ہے خود کا گھر کب بنے گا تو یہ ان کے کچھ پرشن ہے تو چلیئے ان کے سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں جانتے ہیں ان کے پام کی خاص باتیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا ہوا کہ ویواہی کس عمر میں ہوگا اور ویواہی جیون کیسا رائے گا تو پہلے تو ویواہی جیون کے بارے میں ان کے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ اس کو ہم لوگ نیمن منگل یا اگریسیو مارس کہتے ہیں جب بھی اس طریقے سے منگل پر پرباہ ہوتا ہے یہاں سے ریکھا ہے اگر لائف لائن کو ٹچ کرتی ہیں یا مائنڈ لائن کو ٹچ کرتی ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں ان لوگ کے ویواہی جیون میں اتار چڑھا گیا تناوکستیتی جیون میں جرور آتی ہے اس کے بعد میں اگر ہم چیک کریں تو یہاں پر آپ کو ایک دیپ کا نشان دیکھنے کے لیے مل جائے گا یہ مین لائن پر اس طریقے سے میں تھوڑا سا ڈراؤ کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے دیپ کا نشان دیکھنے سے ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کرنے کے چاہے جیون ساتھ ہی ہو چاہے پریوار کے لوگوں کسی کے ساتھ کتنا بھی کریں اٹلیس جو ہوتا ہے وہ دل دکھتا ہے اب ہم ان کے پاپ سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ریلیشنشپ کیسی رہے گی دیکھیں کچھ ریکھا ہے آپ کو اسٹرونگ طریقے سے یہ نیچے جاتی ہو دکھائی دیں گی تو یہ سٹرونگ انڈیکیشن ہوتی کہ ریلیشنشپ میں ہلکی فلکی جوتی تناہ آتی رہتی ہے یا اتار چڑھاؤ کے استثیتی جوتی جیون میں بنتی ہے کیوں بنتی ہے کیونکہ دونوں کے وچار جو ہوتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اب اگر ہم یہاں سے ان کا کلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ جو ان کی آئیو آ رہی ہے اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں تو لگ بگ 33 سے 34 تک کے ایج میں ان کا جو ہے ویواہ ہو جانا چاہیے ہمیشہ ویواہک جیون کی کلکولیٹن کریں تو ہمیشہ دونوں ہاتھوں کو آپ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے ہی میریج لائن کو آپ چیک کیجئے تو ان کا الٹا ہاتھ بھی دیکھیں تو اگر ہم لوگ یہاں پر بھی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ ریکھا اوپر جا رہی ہے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں سے ایک چھوٹا سا فورک نکل رہا ہے تو جب بھی ویواہک جیون میں لائن میں تھوڑا سا چھوٹا سا فورک نکلتا تو ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جب ویچار ہوتی ہے وائف سے وہ سروعات میں تو رہتی ہے میچ لیکن پھر دیرے دیرے کر کے ویچاروں میں جمین اور آسمان کا انتر آتا ہے تو اس بات کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور اگر ہم ان کے یہاں سے آئیو کی کلکولیشن کریں تو لگ بگ 34 یہاں پر آرام سے ان کا عمر جو ہے نکل کر کے آ رہا ہے 33 سے لے کر کے 34 کے بیچ میں تو اس عمر تک آپ کی جو ہے شادی ہو جانی چاہیے اب آپ دیکھیں گے ایک جو ریکھا ہے یہ ریکھا جا کر کے سیدھے میریج لائن میں ٹچ ہو گئی ہے اگر یہی بیوار ریکھا میں تھوڑا سمجھاتا ہوں آپ کو اگر یہی بیوار ریکھا اس طریقے سے آتی ہے نیچے آ جاتی ہے ایسے ہارٹ لائن پر ٹچ ہو جاتی ہے تو یہ یہ دکھاتا ہے یہ تھوڑا سا گھوتا کھوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو وائف کی سواست ہوتی وہ خراب رہتی ہے اب یہاں سے سواست ریکھا جا کر کے سیدھا بیواری جیون میں ہی مل گئی ہے اور ساتھ میں آپ کے فورک بھی پڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا ہیلتھ کا ایشوز آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا ہلکا فلکا کوئی کار ہیلتھ کا ایشوز آتا ہے اور جب بھی سواست ریکھا اتنی اچھی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کی اس طریقے کی کام ہوتی جس میں ایسا بزنس کے روپ میں ہی کام ہوتی ہے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے دھن کی استیتی پوچھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں منی ٹرینگل کمپلیٹ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں منی ٹرینگل کمپلیٹ تب ہی مانا جائے گا جب آپ کے تینوں کوڈینیٹ برابر ہوں گے اٹ لیسٹ آپس میں ملے ہوئے ہوں گے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے جو تینوں کوڈینیٹ ہیں یہ آپس بھی ملے ہوئے ہیں پہلا کوڈینیٹ دوسرا کوڈینیٹ تیسرا کوڈینیٹ تو جیون میں دھن کی استیتی آنے والے سمجھے میں ان کی اچھی رہے گی گھر جمین اور جائے جاسے ہمیں سمجھ بوت رہیں گے یہاں پر سے بھی اگر ہم لوگ تھوڑا سا کیلکولیش کرنے کی کوشش کریں تو یہ رہی ان کی جیون رکھا اور یہاں پر گر آپ دیکھو گے تو ایک ریخہ نے اس طریقے سے یہ لیپ ہوا ہے اور یہ جیون رکھا اس کے بعد پھر یہ بھاگی رکھا اس کے بعد پھر یہ ان کی مستشک رکھا اور اس کے بعد پھر یہ سواست رکھا تو اگر آپ دیکھو گے منی کا ٹرینگل تو اچھا ہے اور ساتھ میں جو دھن کی تیجوری ہوتی ہے جس کو آپ انٹرنل پوزیشن بولتے ہیں یہ بھی بہت سٹرونگ ہے بند ہے پوری طریقے سے تو جب بھی چاروں کوڈینیٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو ایسے لوگ جو ہوتے جیون میں بہت اچھا پیسہ بھی بناتے ہیں اور ساتھ میں اپنی پروپرٹی خود کا گھر مکان سب کچھ بنا لیتے ہیں اگر ہم یہاں سے بھی دیکھیں تو لائیف لیو میں بہت سارے آپ شوٹس نکل لے ہیں جو ان کو ایسے لوگ کیا ہوتا جیون میں کچھ نہ کچھ بڑا کرنے کے لئے آتے ہیں ہر چار پانچ سال بعد کچھ نہ کچھ بڑا کرتے ہی رہتے ہیں تو ابھی ہم اس کی ساری کیلکولیشٹ کر کے آپ کو بتائیں گے جب ہم مین لائنز پر آئیں بات کریں گے سب سے پہلے تو ان کی فنگرز کی اگر آپ فنگرز کو دیکھیں گے تو لیٹل فنگر کلوک ہے لیٹل فنگر دیکھی جب بھی کلوک ہوتی ہے تو یہ جو فنگر ہوتی ہے جب بھی کلوک ہو جاتی تو ایسے لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں دوسروں کی اپیچہ کسی بھی چیز کو جلدی سیکھ سکتے ہیں بہت جلدی سیکھ لیں گے کسی بھی کام میں جلدی ایکسپرٹ بن جائیں گے اگر آپ کسی ڈاکٹر کا نرس کا یا سرزن کا پام دیکھیں گے تو ایسا پام آپ کو ان کا ہی دیکھنے کے لئے ملے گا یا اس طریقے کی جو انگلی رہتی ہے تو وہ انہی لوگوں کی رہتی ہے جو لوگ اپنے کام میں جلدی ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کلیئر کٹ انڈیکیشن ایک اچھا دیکھنے کے ملتا ہے نیگیٹیو انڈیکیشن کیا ہے پوزیٹیو بات تو سب بتاتے ہیں نیگیٹیو بات یہ ہے یہاں پر ائر گیپ ہے یہاں پر بھی دیکھو گے تو گیپ کا سائن ہے یہاں پر بھی دیکھیں گے تو یہاں پر بھی گیپ ہوگا تو جب بھی ہاتھ میں اتنے سارے گیپ ہوتے تو ان لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے یا یہ سمجھ لیجئے خرچے بھی لگے رہتے ہیں تو اس بات کا تھوڑا سا دھیان دینا ہے اور یہاں کا جو یہ والا گیپ بنتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنے گیان پر یا نالج پر کبھی کسی چیز کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے وقت جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تو ایسے ہمیشہ میں نے انہوں میں دیکھا ایسے لوگ بہت زیادہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا عمر بڑھنے کی بات کر رہے ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ کب جب بھی بہت دیکھ روپ سے سمرد ہوتا ہے انسان تو اس کو گھمنڈ ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو گھمنڈ ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے آپ کو نیگیٹیو اس کا سیڈبائے کس والے سائن کا دیکھنے کے لیے ملے گا کیا کرنا چاہیے جب بھی یہاں پر گیپ ہو یہاں پر گیپ ہو ساتھ میں یہاں پر بھی گیپ ہو تھوڑا سا ڈراؤ کر کے بتائیں گے یہاں پر بھی گیپ ہو یہاں پر بھی گیپ ہو اور ہلکا یہاں پر بھی گیپ ہو تو ایسے لوگوں کو گائے کا گائے کو ہرہ رنگ کا جو چارہ ہوتا ہے وہ کھلانا چاہیے اسپیشلی جو ہے بدھوار کے دن اگر آپ گائے کو ہرہ چارہ کھلاتے ہیں کسی بھی گائے کو سبتہ کے کسی بھی دن اسپیشلی گر بدھوار کو آپ فالو کریں گے تو یہاں سے آپ کو جو ہے اس کا دیکھاؤں کا اثر جو ہے دیرے دیرے گیپ کا اثر نلیف آئی ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے جو فیشز ہوتی ہیں یا جو چھت پر برلڈز ہوتی ہیں ان کے لئے بھی پانی بھر کے رکھنا چاہیے یا گیٹ پر اپنے پانی بھر کر رکھ دینا چاہیے اس سے بھی جو ہوتا ہے اس کا اثر دیرے دیرے کر کے نلیف آئی ہوتا ہے اور پیسے بچانے کی کوشش کرنا بہت بہت زیادہ پیسے انویسٹ کرنا یا یوزلس چیزوں میں پیسہ لگا دینا وہاں پر سے جو ہے آپ کو ہمیشہ لاؤس ہوگا تو اس بات کا دھیرنکنا ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں ہاتھ تو بہت بات میں آتا ہے جب بھی ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے تو ہماری انگلیاں جو ہوتی ہیں فنگر جو ہوتی ہیں وہ پہلے ٹچ ہوتی ہیں مان لیجئے گلاس سے آپ پانی بھی پینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو گلاس کی انگلیاں ہی اس کو ٹچ کریں گی ہاتھیلی تو بہت بات میں آئے گی بات کریں گے آپ کے انگوٹھے کی اس سے پہلے یہاں پر ایک بات اور بتائیں گے یہ اولی فنگر ہلکی کلوک ہے فنگر جب کلوک ہوتی تو ایسے لوگ بہت ریلیجئس ہوتا ہیں ریلیجئس مائنڈڈ ہوتا ہے سوری کی فنگر بھی ہلکی سی کلوک ہے وہ بھی کس طرف کلوک ہے شیٹرن کی طرف فنگر بھی کلوک ہے تو دیکھیں جب بھی دو فنگر ادھر کی اور جائیں بریسپتی ادھر کی اور جائیں تو کیا رہتا ہے ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی بات چھپا کر کے رکھنی چاہیے لوگوں سے بات چھپا کر کے مطلب کی جب تک کوئی بھی کام ان کا کمپلیٹ نہ ہو جائے تب تک کسی اور کو نہ بتائیں ورنہ اگر آپ کسی کو دوسرے کو کام بتائیں گے تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ساتی ہیں یہ آپ ہمیشہ دیکھئے گا آپ اپنا کرن کام فنش ہونے سے پہلے اگر آپ نے کسی کو بھی بتا دیا تو پھر وہ اتنی آسانی سے فنش ہوتا نہیں ہے ایک بات اور بتائیں گے اگر آپ ان کے پام میں یہاں پر دیکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ کیا ہے اگر آپ اس کو ٹچ بھی کریں گے تو ایک خردورہ سا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ یا تو جم جانے کے کرن بنتا ہے یا تو جو ورک ہوتا ہے وہ فیزیکل ہوتا ہے تو یہاں سے کلیر کٹ انڈیکیشن ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہ تھوڑا سا اچھا سائن نہیں مانا جاتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ اس طریقے کا دکھاتا ہے کہ جیون میں سٹرگل ہوتی ہے یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فیزیکل ورک جیم وغیرہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کی جو ہوتی اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا ہے بات کریں گے اگر انگوٹھے کو ہم لوگ ان کے دیکھیں تو انگوٹھے کو لوگ دو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں تو پہلی بات تو انگوٹھا آپ کو پیچھے بینڈ ہوتا ہونے جا رہے گا پیچھے بینڈ ہوتا ہوا انگوٹھا مطلب کی کسی بھی ماحول میں ایسے لوگ ارجسٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر ان کو دکت یا پریشانی نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر طریقے کے ماحول میں جائرہ ڈیمانڈنگ نیچر ہوتی نہیں ہے اور ارجسٹ کر لیتے ہیں انگوٹھے میں کیاوکہ یہاں پر سائن من رہی ہے یہاں کی سائن دیکھیں کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر آپ ان کا یہاں سائن دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹ ہے تو یہاں کا سائن جب بھی کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگ مدہمورگی پریوار میں جنم لینے کے باوجود بھی جو ہے جیوہر میں بہت اچھے پیسے کماتے ہیں اور مان سمان پردی پرتشتہ اور اپنے ماتا پتہ کا نام بھی روشن کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو ہلکی ہلکی کچھ نیگیٹیو ریکھائیں دیکھنے ہی ملیں گے اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کیا کام کیجئے کہ سب سے پہلے صبح اٹھ کر کے اوم کا اچھرڑ کیجئے یا تو پھر گیتری منتر کا آپ کے لئے جاب کرنا بہتر رہے گا 108 بار کسی بھی وقت دن میں لیکن نیم جو آپ کا جو ٹائم رہنا چاہیے وہ تھوڑا سا فکس رہنی چاہیے اس میں فلکچوئیٹ مت کریے گا اب بات کریں گے آپ کی مکھی ریکھا ہوں کی کہ آپ کی جو مکھی ریکھا ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں سب سے پہلے تو بودھ کے مانس سے سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے جیون کا گراف اور دیکھیں گے اگر آپ ان کے جیون کے گراف کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے جا رہا ہے تو دیکھیں کیا رہتا ہے یہاں پر گراف سائیکل بھی چلا ہوگے نا پل کے اوپر تو یہاں پر چلائیں گے تو آپ کو زیادہ دکت آئے گی کسٹ آئے گی تکلیف آئے گی پریشانی آئے گی لیکن پھر جب یہاں پر پہنچیں گے تو پھر جیون کا جا گراف جو ہے لینئر ہے بلکل سموث ہے اگر ہم یہاں سے بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں ریکھا یہاں پر کافی جسٹرپ ہے یہاں پر اگر اس سائن کو میں ڈراغ کروں تو یہاں وہ کافی سائن ہے یہ دیکھیں جسٹرپینس ہے ایک آپ اس ریکھا کو دیکھیں اور ایک آپ اس ریکھا کو دیکھیں آپ خود جان جائیں گے کہ دیسٹرپینس جو ہے وہ کہاں پر ہے میں تھوڑا سا سمجھانے کوش کرتا ہوں ایک ریکھا کو آپ یہاں پر کی دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک آپ یہاں پر دیکھیں اب بتائیے دیسٹرپینس کہاں پر ہے آپ دیکھو کہ تو آپ کو دیسٹرپینس یہاں پر ملے گی تو یہ کیا ہے آپ کا اگر ہم ٹائم میں تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں تو لگ بھگ ارلی ٹونٹی فائب تک ٹونٹی فائب ٹونٹی سکس تک آپ کہہ سکتے ہو انہوں نے اپنے جیوے میں بہت کسٹ اٹھایا ہے یا ہر طریقے کی جو دن ہوتا ہے یہوالا جب اتنا ڈارک سا یوکا سائن آتا ہے ساتھ میں اس طریقے سے ریکائیں کاٹنے لگتی ہیں تو ہر طریقے کے دن ایسے لوگ بچپن میں دیکھ لیتے ہیں بہت کسٹ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی چیز میں بلکل clear cut دکھائی دیتی ہے بات کریں گے بدھ کی اگر آپ ان کے بدھ کو دیکھیں گے تو بدھ ٹھیک ہے بہت زیادہ دبا ہوا بھی نہیں بہت زیادہ اُبھرہ ہوا بھی نہیں بدھ پر میں دو تین کھڑی ریکھائیں تو اٹلیسٹ یہاں پر کچھ کھڑی ریکھائیں ہیں بہت زیادہ prominent طریقے سے نہیں ہیں لیکن ریکھائیں ہیں تو ان کا ان کو لاب ملے گا کوئی بھی کام کیا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ liquid money کا جو problem آتا ہے یا liquid money کے کرنے جو ہمارا کام روک جاتا ہے اس طریقے سے ان کو وہاں پر problem نہیں آئے گا اور کیا رہتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ ریکھائیں اس طریقے سے چل رہی ہیں اور یہ یہاں پر اس طریقے کی sign بن رہی ہے تو یہ تھوڑا سا decision لینے میں confuse create confusion ان لوگوں کو تھوڑا سا create ہوتا ہے جب کوئی بھی strong decision لینے کی باری آتی ہے تو تھوڑا confuse ہو جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بہت ہی ہلکے سے triangle کی formation بن رہی ہے اس طریقے سے تو جب بھی ہم جانتے ہیں بدھ پروت پر triangle آتی ہے تو جیون میں unexpected gain کروا دیتی ہے اچانک سے lab جیسے کوئی بھی product ہو گیا تو اچانک سے بہت lab دے گیا یا کسی طریقے کا کوئی بڑا offer مل گیا تو وہاں پر اچانک سے lab ہو گیا تو اس طریقے کی چیزوں کو بھی یہ دکھاتا ہے بات کریں گے پسوری کی اگر آپ سوری کو دیکھیں گے تو سوری دیکھئے اس طریقے سے ہے اور یہاں پر ایک ایسی الٹی جھنڈی بن رہی ہے جھنڈے کا نشان ہے لیکن کیسا ہے الٹا ہے یہ الٹا جھنڈا جب بھی بنتا ہے ایک جھنڈا اس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھانے کوش کرتا ہوں اور ایک جھنڈا اس طریقے سے ہوتا ہے جھنڈا جب الٹا بنتا ہے کسی کے بھی ہاتھ میں بہت سارے لوگ اس کو ٹرینگل بھی بولتا ہے تو کیا رہتا ہے کہ یہ اسٹرگل کرنے کے بعد میں فل دیتا ہے تھوڑا سا پہلے اسٹرگل کروائیں گے اس کے بعد میں پھر آپ کو جیونے فل دیکھنے کے لئے ملے گا سوری ریکھا کر تھوڑی سی اور لمبی ہوتی یہاں تک آتی تو ایسے لوگ کو کسی بھی کام کا سکسز یا اس کا بینیفیٹ جادہ جلدی ملتا ہے اگر سوری ریکھا آدھی ہو وہ نیچے آ کر کہ ایک ریکھا اور مل جائے اور لیپ کر جائے تو اس میں کیا رہا تھا ان کے کیے ہوئے کام کا جو فائدہ ہوتا ہے زیادہ وہ ان کے اوپر کے لوگ لے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ لے جاتے ہیں ان کو اتنا زیادہ اپنے خود کے کام سے بینیفیٹ یا جو کرتے ہیں اس سے خود اتنا زیادہ بینیفیٹ نہیں ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے تھوڑا سا یہاں پر دکھاتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ یہ تو ایک ٹرینگل کی فارمیشن بن رہی ہے ہم جانتے ہیں جب بھی سوری کے چہتر پر ٹرینگل کا فارمیشن بنتا ہے تو ان لوگوں کی خاص بات ہوتی ان کا جو پروپرٹی ہوتا ہے یا ایسیڈ ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے یا اس کی کوسٹ جو ہوتی بہت مہنگی رہتی ہے یہاں پر دیکھیں گے تو بالکل آپ کو کلیر کٹ یہاں پہ ٹرینگل دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہ کافی اچھی سائن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو دو ریکھا ہیں آپ کو دیکھنے ملیں گی تو ملٹیپل فیلڈز کی نولیز دکھائی دیتی ہے جیسے کی نہیں ہوتا ہے کہ ملٹیپل فیلڈ کا نولیز ہے یا ایک سے ادھیک چیزوں کا گیان ہے تو اس طریقے کی چیزوں کو بھی یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں گے ان کے شیٹرن کی شیٹرن کی اگر ہم بات کریں تو پہلے تو یہاں پر اپیکس کی اس طریقے کے سائن بن رہی اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اسی پہ آپ کو اپیکس کا نشان دکھائی دے گا کیا رہتا ہے ایشور کی ان لوگوں کے اوپر کرپا رہتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجے لائف میں کوئی بڑی دکت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں بچ جاتے ہیں ایشور ان کو ایشوری شکتی کا ہاتھ ہوتا ہے اس طریقے کے آپ سمجھ سکتے ہیں شیٹرن اگر دیکھیں گے تو ہلکا سا ہمیں دبا ہوا چاہیے ہوتا ہے لیکن شیٹرن اوبرہ ہوا ہے تو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ تلا گھنجا کھانا ان لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے ورنہ کیا ہوتا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بات کریں گے یہاں پر ایک آپ کو فش جیسا سیمبل دیکھنے کے میں لے گا یہ کیا ہوتا ہے جب بھی یہاں پر فش کا سائن بنتا اس طریقے سے اور اوپر بھی اس طریقے سے بن رہا ہے تو کیا ہوتا ہے جب بھی دو دو فش کے سائن ہوتے تو ایسے لوگ اولڈ ایج میں بہت زیادہ اچھا تک اپنے اولڈ ایج کو کاٹتے ہیں آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیجیو ان میں اتنا پیسہ کماتے ہیں اتنی ساری چیزیں جوڑ لیتے ہیں کی اولڈ ایج بھی اچھی جاتی ہے اور ساتھ میں جو ینگ ایج بھی ہوتی وہ بھی کافی اچھی جاتی ہے تو یہاں پر سے دکت ہے پریشانی نہیں نظر آتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں شارٹرن پر مجھے اٹلیس دو کھڑی ریکھائیں چاہیے ہوتی ہیں دو کھڑی ریکھائیں تو نہیں ہے ایک ریکھائیں اس طریقے سے ضرور ہے تو جو کیریئر ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے اگر یہ لوگ گلتی نہ کریں تو کیریئر میں اس ٹاپیج جو ہوتا ہے ایسے لوگ کے نہیں آتا ہے بات کریں گے اب آپ کے برہسپتی پروت کی برہسپتی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیلمن ریکھا اس طریقے سے بہت ہی پرومیننٹ سیلمن ریکھا آپ کو دیکھنے گی ملے گی تو دیکھیں اتنی پرومیننٹ جب سیلمن ریکھائیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ دہت میں کھو جاتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ دھرم کرم کے کرنےوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس طریقے کی چیز ہمیں ان کے ہاتھ سے دکھائی دیتی ہے اور اپنے کام کے پرتی پورنے نشتھا رکھتے ہیں جیسے نہیں ہوتا ہے کہ پورنے نشتھا ہونا اور دل سے کسی بھی کام کو کرنا تو یہ چیز ہمیں بالکل اچھی ان کے ہاتھ سے دکھائی دیتی ہے دوسرا یہاں پر جب گیپ بنتا ہے تو ایسے لوگوں کو جیورن میں نالج بہت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے گروہ کی پوزیشن اگر آپ دیکھو کہ کنڈلی میں تو چھٹے بھاؤ کی ہوگی آپ کی اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو نالج ریکھا دیکھنے کے لئے مل جائیں گی کیا ہوتا جب بھی اس طریقے سے سوری لائن آف ایمبیشن اس کو بولتے ہیں جب بھی لائن آف ایمبیشن اس طریقے سے کسی کے ہاتھ میں بننے لگتی ہیں تو یہ لوگ بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں مات و کانچی ہوتے ہیں بریسپتی ماؤنٹ پر آ جاتی ہے تو ایسے لوگ ٹائم ٹو ٹائم اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ اس سے سیکھتے رہتے ہیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں گا دیکھیں یہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ریکھا ہے اس طریقے سے جا رہی ہے تو یہ بہت ہی پرومنینٹ ریکھا ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی تو ایسٹرالوجی پال میسٹری ان چیزوں میں بھی آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ سپریچول اور ریلیجیس اپنے آپ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں جب بریسپتی اچھا ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے کھانے پینے کے شوکھین ہوتا ہے اور اوڑنے پہننے کے اچھے کپڑے یا اچھے برانڈ ان طریقے کی چیزوں کے شوکھین رہتے ہیں ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو لائن آف ایمبیشن کی سائطہ سے اس طریقے سے ٹرینگل کی فارمیشن بن گئی ہے تو میں نے پہلی بھی کہا تھا جب بھی بریسپتی اچھا ہوتا ہے ساتھ میں گیپ بن جاتی ہے یہاں پر تو کہہ رہتے ہیں نولیج تو بہت رہتا ہے جیون میں اور جب بھی اتنا بڑا ٹرینگل بن جائے تو ان لوگوں کو جیون بھر سیکھتے رہتے ہیں ان کو بہت گیان ہوتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو چیزوں کو اپنے آپ سیکھتنا سرو کر دیتے ہیں یا سیکھتے چلے جاتے ہیں ایک ریخہ آپ کو اس طریقے سے جاتی دکھائی دے گی یہ ایک اس کے نیچے یہاں پر ٹرینگل بن رہی کنفیوز نہیں ہونا ہے تو یہ والی جو ریخہ ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ کو اس طریقے سے نکلتے ہوئی جانتے ہوئی دکھائی دے تو کیا رہتا ہے ان لوگوں کو کبھی بھی اپنے گھر میں لاپروہ ہی نہیں کرنی چاہیے یا گھر کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیا ہوتا چوری رہنے کا یا بھے رہتا اس طریقے سے کبھی بھی کوئی ریکھا اندر سے کارتے ہیں یہاں پر رکھ جائے تو سمجھ جائے گا کبھی نہ کبھی گھر میں جو ہوتا چوری رہنے ہونے کا خطرہ ہوتا تو کبھی بھی گھر کو بلکل اکیلاں نہ چھوڑیے گا یا گھر میں ایک نہ ایک صدق سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں باہری منگل تو دو منگل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ والا ہو گیا باہری منگل اور یہ والا ہو گیا ہمارا آنترک منگل تو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا آپ کو دیکھئے یہ آنترک منگل پر جب بھی اس طریقے کی کروس کی سائن بننے لگتی ہیں یہ تو کبھی نہ کبھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ ان لوگوں کو پہلی بات تو بھائیوں سے اگر کوئی ہوتا ہے تو ان سے جھگڑا کا سامنا کرنا پڑتا ہے خود کے بھائی بہنوں سے بہت زیادہ امید اپنے جیوان میں مت رکھیے گا وہ بھی جو ہوتے ہیں مانسک تینسن دیتے ہیں مانسک کشٹ دیتے ہیں جرور دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے لائف میں ایک بار کوٹ کچھے رہی ہے مقدمہ اس طریقے کا بھی ہونے کی ڈینجر رہتی ہے تو کیا کرنا ہے کبھی بھی ڈاکیومنٹیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو ایسے کام میں مت جائیے گا جہاں پر آپ کو تھوڑا سا لگے یا رسکی ہے یا آپ کے سمجھ میں نہیں آرہا تو ان چیزوں پر آپ مت جائیے گا یا کسی بھی کاغج پر بینا پڑھے سائن مت کیجئے تو اس کا جو اثر ہوگا یا اپنے آپ نلی فائی ہوتا چلا جائے گا جب بھی اس طریقے سے رہتا ہے تو ان لوگوں کو کرود بھی جلدی آتا ہے کرود آ جاتا ہے تیجی سے ایک ریخہ اس طریقے سے چلی جائے لائف لائن پہ تو کرودی صوبہ کے ہوتے ہیں تھوڑے سے اور اپنا کام خراب کر لیتے ہیں گصے میں تو گصے میں کبھی کسی کو جواب مند دیجئے گا ورنہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت بری طریقے سے خراب ہو جائے گا بات کریں کہ باہری منگل کی باہری منگل کو اگر ہم دیکھیں تو باہری منگل پر آپ کو ایک چلیئے بہت ہی ہلکی ریکھا ہے اگر یہی ریکھا بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے ایسے جگ جگ کر کے چلی جاتی تو یہ پھر بلکل کنفرم کروا دیتی کہ ایک بار جو ہوگا لائف میں کوٹ کیج ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی نومینل سی ریکھا ہلکی سی تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہے نہیں نلی فائی ہے کچھ اگر اپائے آپ کریں گے تو یہ بلکل ہی اس کا اثر ختم ہو جائے گا بات کریں گے آپ شکر کی کہ آپ کا جو شکر ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے تو شکر کے بارے ہمیں بتانا چاہیں گے کہ شکر پہلے جوم آؤٹ کر لیتا ہے چلیئے شکر کو اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ ریکھائیں اس طریقے سے تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں انگو اٹھے کے نیچے اگر ریکھائیں ہوتی تو اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر یہی ریکھائیں یہاں سے نیچے اور زیادہ نیچے آ جائیں میرا مطلب ہے کہنے کا یہی لمبی لمبی ریکھائیں گا نیچے آنے لگیں تو یہ وقت کے آل سی صبح کو دکھاتی ہیں تو یہاں سے کرم دیکھیں ان کے ہاتھ میں تو یہ جو ریکھائیں اوپر کی اور بن رہی ہیں تو اپنے جیون میں لگزریس ریکھائیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو یہ ایک اچھنے والے رہتے ہیں شروعاتی فیز میں تو یہ بھی ہمیں بلکل کلیئر کٹ کی اپنے اس طریقے سے ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں جب بھی شکر کسی کا اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان لوگ کے اندر کوئی نہ کوئی گاڈ گفٹیڈ کلا ہوتی ہے کلا کا مطلب کسی بھی طریقے کی کلا ہوسکتی ہے سنگنگ میں اچھے ہو سکتے ہیں ڈانسنگ میں اچھے ہو سکتے ہیں یا کسی طریقے کا کوئی ینتر بجا سکتے ہیں کوئی سی بھی طریقے کی کلا بہت ساری ہوتی ہیں میں کہاں تک آپ کو بتاؤں گا اور ایک بات اور بتائیں گے جب بھی دیکھیں شکر کے چھہتر پر یہاں پہ اگر آپ کو کچھ ریکھائیں دیکھنے کے ملیں یہ اس طریقے سے جو اٹھ رہی ہیں تو کیا ہوتا اگر کسی بھی کام کوئی لوگ کرتے ہیں تو اس میں ان کو سفلتا اور سکسز ملنے کی جو پوسیبیلٹیز ہوتی ہے وہ زیادہ رہتی ہے بہت زیادہ رہتی ہے تو اگر آپ کسی بھی کام کو کریں گے یا اس کام میں ہاتھ بھی اپنا لگا دیں گے تو وہ کام ہوگا وہ ہو جائے گا وہاں پر آپ کو دکت یا پریشانی نہیں آئے گا اب بات کریں گے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو یہ منگل ریکھائیں آ رہی ہیں تو اچھی منگل ریکھائیں ہیں کافی اچھی ہیں اولڈیز تک آ رہی ہیں تو پتنی کا بھی اچھا جیون میں ساتھ رہتا ہے بچوں کا بھی ساتھ رہتا ہے اس ساتھ میں ماتا پتا کا بھی جیون میں اچھا ساتھ رہتا ہے اور اگر کوئی فرینڈ وغیرہ ہیں تو وہ بھی جو ہوتے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو یہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے منگل ریخہ کی ایک بات اور ہوتی ہے یہ جو راہو ریخہ کی وار آتی ہے زیادہ تر دیکھو گے تو اس ریخہ تک آپ کے رک گئی ہے یہاں تک بہت کم ہے کہ آگے تک بڑھ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے جب بھی راہو ریخہ کی وار آتی ہے تو مان لیجی دو پٹرے آپ نے لیے اس پہ اگر آپ چوٹ کریں گے نا تو ہن تھوڑے سے تو نشان اس پر آئے گا وائیبریسن خالی اس تک پہنچے گی تو یہی رہتا ہے جو راہو ریخہ کی وار آتی ہے سب سے پہلے تو ان ریخہوں پر آتی ہے اس کے بعد میں بچا کھچا یہاں تک آتا ہے تو اگر آپ ڈیلی اسٹریٹ ڈاکس جو ہوتے ہیں جو ہمارے ڈاکس ہوتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کہ جب بھی تر پڑھ ویرہ کیلیم جاتے ہیں تو ڈاکس کو ہی ڈھونتے ہیں جس سے ایسا بولا جاتا ہے اگر آپ ڈاکس کو کھلاتے ہیں تو پور وجہوں کو جاتا اس ٹائم پر لیکن اگر آپ ڈاکس کو ڈیلی کھلاتے ہیں تو کیا رہتا ہے یہ جو راہو ریخہوں کا جو اثر ہوتا ہے یہ دھیری دھیری کر کے نلیف آئی ہوتا ہے یا تو پھر آپ شنیوار یا سنڈے کے دن کسی بھونکے وقت کو بھوجن کرائیے اس سے بھی جو ہوگا یہ آپ کا دھیری دھیری پرابلم جو کا سول ہو جائے گا بات کریں گے اب آپ کے چندرمہ کی کہ آپ کا ہمیں چندر پروت کیا بتاتا ہے تو میں بتانا چاہوں گا دیکھیں یہ چندر ان کا اچھا ہے جب بھی چندرمہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے فلفی ہوتا ہے تو ایموشنل کنیکشن رہتی ہے ماتا سے اور ساتھ میں اس طریقوں سے ایسے لوگوں کا تھوڑا سا ویسیس لگاو دیکھنے کے لئے ملتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ ایک ریخہ اس طریقے سے جا رہی ہے یہ لائف لائن ہے اور یہاں سے ایک ریخہ نے انفلینس کر دیا ہے فش کا سائن مناتے ہوئے تو کیا رہتا ہے ایسے لوگوں کو گھر سے دور اگر کام کرتے ہیں یا فیلڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو جیون میں جیدہ بیٹر ریزرلڈ دیکھنے کے لئے ملتا ہے ایٹ لیس جو ہونا چاہیے برث پلیس سے ورک پلیس الگ ہونی چاہیے تھوڑا سا تو وہاں سے ان کو جیدہ بیٹر ریزرلڈ ملے گا اب تک کہ آپ نے جتنے بھی پلیلیسٹ میں ہاتھ پڑے ہوں گے جن کا بھی بہت اچھا جو کام بغیرہ چلتا ہے تو یہاں پر فورک آتا ہے لیکن وہ لوگ کیا ہوتے ہیں گھر تھوڑا سا گھر سے دور کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو جیدہ بیٹر ریزرلڈ دیکھنے کے لئے ملتا ہے اب بات کریں گے ان کی مکھی ریکھا اگر ایمین کی ہردے ریکھا کی بات کریں تو ہارٹ لائن اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو ہلکی سی ڈسٹرب دکھے گی اور ساتھ میں کیا ہے یہاں پر تو یہ ڈارکنیس ہی ہے اس ڈارکنیس کو دیکھیں اور یہاں پر بھی ہلکی سی ڈارکنیس ہے کس پروت کے پاس میں ہے یہ بدھ اور سوری دونوں کے پروت کے بیچ میں ہے اسپیشلی یہ والا بلکل ٹھیک سوری کے نیچے ہے یہ والا تو کیا رہتا ہے جیون میں کچھ نیرنے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے اس میں لاپروہ ہی نہیں کرنے چاہیے یا یہ سمجھ لیجی کہ کچھ نیرنے ہیں ان کو تھوڑا سا فیملی کی مدد سے یا بڑے لوگوں کی مدد سے لینے چاہیے تو وہاں پر ان کو لاؤس دیکھنے کے لئے نہیں ملتی ہے کچھ نیکھا ہے نیچے آ رہی ہیں تو یہ کبھی نہ کبھی ریلیشنشپ میں تھوڑا بہت تناؤ دکھاتی ہیں تو یہ بھی ہمیں کو کلیر کٹ انڈیکیشن دیکھنے کے لئے ملتا ہے ایک بات اور بتائیں گے ان کی جو ہارٹ لائن ہے یہ اگر آپ دیکھو گے تو شیٹرن کے ٹھیک نیچے رک رہی ہے تو ہمیشہ شیٹرن کے جب بھی نیچے رکتی تو ایسے لوگ تھوڑا سا مٹیریلسٹک نیچر کے ہوتے ہیں مٹیریلسٹک نیچر کا مطلب پیسے اور جمین جائجات کو تھوڑی زیادہ توجہ دیتے ہیں تو یہ بھی چیزیں میں بلکل کلیر کٹ انڈیکیشن ان کے ہاتھ سے دیکھنے کے لئے ملتی ہے اب بات کریں گے ان کی مائنڈ لائن کی ہارٹ لائن پر کہیں کوئی دیپ ویگرہ کا بہت زیادہ ڈارک نشان نہیں ہے یہ والا یہاں پر نشان جرور بن رہا ہے ہلکے سے دیپ کا ہے اور یہاں پر بھی بن رہا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ بلکل ڈارک ہو گیا ہے لائن کی سائیتہ سے تو کسی پر بھی آنکھ موند کر ٹرسٹ مت کریے گا ورنہ وہ انسان پروفٹ لے جائے گا آپ سے اور آپ کو دھونکھا بھی دے سکتا ہے تو اس بات کا آپ کو تھوڑا سا دھیانکنا ہے بات کریں گے مائنڈ لائن کی تو اگر آپ ان کے مائنڈ لائن کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ والا فیز دکھانا چاہوں گا یہ جو ڈسٹربنس والا یہ دیکھئے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو کافی ڈسٹربنس ہے اگر ہم کلکولیٹ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو سال سے لے کر کہ ان کا جو انیس سال تک کا ٹائم تھا وہ بہت زیادہ ٹائم میں ٹف تھا اس کے بعد میں بھی یہاں سے دیکھیں گے تو پھر یہ ریکھا جا کر دیرے دیرے سموث ہو رہی ہے یہ اور اس میں بھی بھی دیکھئے دو ریفائنمنٹ ہے سب سے پہلے یہاں پر دیکھو گے تو ہلکی سے اس کے کلر ڈارک ہے لیکن آگے سے اگر دیکھو گے تو کلر سموث ہے اور اس ریکھا کہ جو ان کے خاص بات ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کیا ہو رہا ہے ان کی جو مینڈ لائن ہے یہ دیکھیں گے تب تو فورک ہے فورک مینڈ لائن والوں کو ہم جانتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوبی جرور ہوتی کسی بھی طریقے کی کوئی ہوبی ہو لیکن گوڈ گفٹ کوئی نہ کوئی ہوبی جرور ہوتی ہے اگر یہ لوگ فورک ہے تو یہ بیٹر ہوتا ہے اسے لوگوں کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ گوڈ گفٹ کوئی نہ کوئی کوئی لوگوں کے اندر جرور دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے تو کون جیسی اسی تھی تھی اگر یہی کون یہ بلکل بہت زیادہ سپاٹ کون ایسے بن جاتی تو یہ جیون میں لاؤس کرواتی یہاں پر بس اس طریقے سے تو ان کا اگر یہ کوئی بھی کام کرتے تو ان کی کوئی تھا نہیں پاسکتا تو یہ بھی ہمیں بلکل کلیر کٹ انڈکیشن دکھائی دیتا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک ٹرینگل کا سائن نظر آیا کہ یہ تو کوئی دیکھیں جب بھی مائنڈ لائن کے اوپر ٹرینگل کا سائن نظر آتا وہ بھی کہاں پر ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ شیٹرن کے نیچے جو مہارشنی اس کے نیچے تو گوڑ ویدیاؤں میں اسیلوں کا رہی سے ہوتا ہے جتنی بھی گوڑ ویدیاؤں ہو گئیں ایسٹرولوجی ہو گیا پالمیسٹری ہو گیا ٹیرو کارڈ ہو گیا تو ان چیزوں میں ان کی بہت ہی زیادہ روچی کہہ سکتے ہیں تو وہ یہاں سے بلکل کلیر کٹ دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور کیا ہوتا ان کی اگر یہ کسی کے لیے کچھ بولتے ہیں یا کسی کے لیے مان لیجے کوئی بات کو بتاتے ہیں تو وہ جیہا تر پاسیبلٹیز ہوتی یہ سچ ہو جاتی ہے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اگر یہاں پر لائن لمبی ہو سیلیمن ریکھائیں پرومیڈنٹ طریقے سے ہو یہاں پر ٹرینگل ہو یا شیٹرن پر بھی کچھ اچھے سائن مان رہا تو ایسے لوگوں کی جو بولی بھی بات ہوتی ہے وہ اکثر سچ ہوتے ہی دیکھی جاتی ہے بات کریں گے اب لائف لائن کی کیا آپ کی میں لائف لائن کیا بتاتی ہے سب سے پہلے تو لائف لائن کو ڈراؤ کر لیں گے اس کو شاٹ آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں لائف لائن کو اگر ہم ڈراؤ کرنے تو بلکل سٹریٹ اور اندر تک چلی گئی ہے جتنا بھی دکت والا ٹائم تھا وہ لگ بھگ یہی تھا اس کے بعد سے گر ہم دیکھویں تو لائف لائن بلکل سموت ہے تو ایسے لوگ بیمار بہت زیادہ نہیں پڑتے بہت کم بیمار پڑتے ہیں یا جب موسم موسم چینج اس ٹائم پر بلکل بھی بیمار نہیں پڑتے یہاں پر آپ دیکھیں گے انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہمیں جاب میں انتی ہے وہ کم ملے گی ایک آپ شوٹ آپ کو یہاں ملے گا ایک آپ شوٹ یہ ملے گا ایک اتنا بڑا آپ شوٹ یہ ایک اتنا بڑا آپ شوٹ یہ اور اس کے بعد میں پھر ایک آپ شوٹ 34-35 کے ہی آس پاس کا یہ جو آپ کا upcoming year آنے والا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو جو ہے ایک better result دیکھنے کے لئے ملے گا اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا میرا گھر کب تک بن جائے گا تو ہم اگر اس کو ڈرو کر لیں تو ارلیا 42 کہہ سکتے ہیں 40 سے لے کر کہ 42 تک کہیں نہ کہیں گھر لے لینا یا اپنا خود کا flat لے لینا اس طریقے کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں اور وہی اگر ہم 45 کی بات کریں تو یہ 45-46 کے آس پاس میں تو یہاں پر بھی بلکل clear cut indication ہے کہ کوئی نہ کچھ جیون میں کچھ نہ کچھ بڑا ہونا یہ دیکھئے کافی بڑی line ہے اور یہ mind line کو تک touch کر گئی ہے یا ہلکی سے اس سے اوپر بھی نکل رہی ہے تو income سے related جو ہوگا بہت زیادہ بڑا benefit آپ کو اس سامنے پر جیون میں دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے لگ بگ 50 کے آس پاس میں تو یہاں پر سے بھی ایک کافی بڑی ascending ریکہ اوپر کی ہو جا رہی ہے تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ جیون کی کوئی نہ کوئی بڑی اچھا complete ہو جانا اور اس کے بعد سے اگر یہاں پر دیکھیں گے تو یہ fish کا sign بھی بن رہا ہے تو بلکل جیون جیسے نہیں ہوتا کہ یہ سمردتہ کی اور تو ایسا ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے life line دیکھیں کہیں پر سے خردوری نہیں ہے یا کہیں پر سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے کہیں پر سے کوئی نشان نہیں ہے تو بلکل پیور life line ہے ان کی تو اور جا ساتھ میں جب اتنے بڑے بڑے اس طریقے سے sign آپ کو دیکھنے کی ملے fish کی sign دیکھنے کی مل جائے تو promotion job یہ سب کچھ ان کے جیون میں ملتا ہے یا جس بھی field میں لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو وہیں پر جا کر کے اپنے جھنڈے گار دیتے ہیں اس طریقے کی بھی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے ان کے ہاتھ سے اب یہ ایک money triangle بن رہا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دیکھیں money triangle کے لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں تین موکھی رکھائیں consider ہوتی ہیں سب سے پہلا بھاگی رکھا بھاگی رکھا دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ان کی رکی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے بھاگی رکھا ہو گئی اس کے بعد میں ہماری mind line mind line اگر آپ دیکھو گے تو یہ fork mind line ہے اس طریقے سے اور پھر یہ اس طریقے سے جا رہی ہے اس کے بعد میں سواست رکھا یہ جو اس طریقے سے جا رہی ہے اس کے بعد میں ہماری جیون رکھا اس طریقے سے آ رہی ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہ ہے ان کا اس طریقے سے money triangle یہ اور triangle کے اندر اس طریقے سے triangle بن رہی ہے تو جب بھی دو triangle بنتی ہیں تو ہم جانتے ہیں ایسے لوگ ایک سے ادھک گھر بنواتے ہیں ایک مان لی جو پستینی گھر ہے تو ایک سے ادھک گھر رہتا ہے مان لی جو کہیں اور لے لیا پھر کہیں اور فلیٹ لے کر کے ڈال دیا تو یہ بھاری چیزیں بھی ہمیں بالکل clear notification دکھاتا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ یہاں سے جب بھی بالکل coordinate complete ہوتی تو جرمین اور جائے جائے سے ایسے لوگ بہت مجبوط ہوتے ہیں بہت زیادہ کھیتی وغیرہ بھی ایسے لوگوں کے پاس میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو ایک رکھا اس طریقے سے جا رہی ہے یہ والی رکھا دیکھیں جب کبھی بھی ادھر سے جائے تو یہ تو ایسے لوگوں کی communication skill ہو گئی یا کسی بات کو سمجھانے کی کلا ہو گئی یہ ان لوگوں کے پاس میں بہت بیٹر رہتی ہے جیادہ بیٹر ہوتی ان لوگوں کی اپیچھا جب بھی یہ four mind line ہوتی تو اس کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی اپیچھا ان لوگ جیادہ بدھیمان ہوتے ہیں اور ایک ساتھ کئی کاموں کو کر سکتے یہ ان کے خاص بات رہتا ہے ایک مالی جی عام انسان جو ہوتا وہ ایک بار میں ایک کام کرتا ہے لیکن ان کی خاص بات ہے ایک ہی بار میں multiple کاموں کو کر سکتے ہیں یا multiple چیزیں چلا سکتے ہیں business بھی side میں چلا سکتے ہیں job بھی چلا سکتے ہیں تو یہ multi talented انسان ہے آپ یہ طریقے سے اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہاں پر میں Такس میں فش کا سائن دیکھنے کےلیں ملا یہاں پر میں triangle کا سائن دیکھنے کےلیں ملا یہاں پر بھی triangle کا سائن دیکھنے کےلیں ملا mind lineup کی fork کی иск یہاں پر میں fish کا سائن دیکھنے کےلیں ملا اس نے ساری ascending دیکھانے کےلیں ملا ساتھ میں mangal ریکھائیں بھی اچھی ہیں اور آپ کا ہمیں شکر اور یہ گروھ ہمیں جیادہ better position میں دیکھنے کلی ملا تو یہ kal میں میں بلکل آپ ایک اچھی پوزیشن تک ہی رائز کریں گے اب بات کریں گے ان کے الٹے ہاتھ کی ان کا الٹا ہاتھ جو ہمیں کیا بتا تو اگر ہم ان کے الٹے ہاتھ کو دیکھیں تو سب سے پہلے بدھ کی بات کریں گے تو یہاں پر بدھ ان کا اچھا ہے بدھ میں کوئی بھی پرابلم یہاں پر نجر نہیں آ رہی کھڑی کھڑی ریکھائیں بھی ہیں تو صوبہ کی سالی بناتی ہیں اور لکڑ بنی کا پرابلم نہیں آتا ہے ہاں ان کو سوری کو تھوڑا سا اپائے کرنا چاہیے جس سے کہ بیٹر ریزلٹ ملے یہاں سے جب بھی پیچھے سے کوئی ریکھا آتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسے لوگ کو جمعیداریاں نبھانی پڑتی ہیں یا بھشت میں جا کر کے اسے لوگ کے اوپر جمعیداریاں زیادہ آتی ہیں تو یہ چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ اب ایک جمعیدار بیکھتی ہیں اور آپ اپنی جیمن میں جمعیداریوں کو نبھائیں گے ایک ریکھا اگر اس طریقے سے ہمیں دیکھنے ملتی تو بیٹر رہتا ہے یہاں سے ایک ریکھا آ رہی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کام میں سکسس ہوتی ہے وہ تو ملتی ہے لیکن تھوڑا سا لیٹ ملتی ہے اور جو اس کا بینیفٹ رہتا ہے وہ تھوڑے سے دوسرے لوگ زیادہ لے لیتے ہیں یہ بھی یہاں سے دکھاتا ہے یا ذکر آپ دیکھو کہ تو نولیز ریکھا اچھی ہے تو جیمن میں گیان ایسے لوگ کو اچھا رہتا ہے ہم بات کریں گے شیٹرن کی شیٹرن اگر آپ دیکھیں گے تو اُبھرہ ہوا ہے تو کبھی بھی کیا کرنا چاہیے کہ جتنا طلب ہونا ہے اس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کا جب بھی خراب ہوتا ہے تو پیٹ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے پیٹ سے لیٹڈ پرابلم سے ایسے لوگوں کو جیون میں جلدی آتی ہیں یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو گیپ ملے گا اور یہاں پر بھی گیپ ملے گا جب بھی ان دونوں جگہ پر گیپ آتا ہے تو ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں پر ایک بار جیون میں کرج کی استھیتی بنتی ہے یا گھر میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگوں کے کرجہ جرور لوتا ہے فیملی میں گھر میں کرجہ جرور لیتا ہے تو یہ بھی چیز ہمیں بالکل کلیئر کٹ دیکھنے کے لیے ملتی ہے بات کریں گے برہسپتی کی برہسپتی یہاں پر اچھا ہے فلفی ہے کوئی دکت پریشانی نہیں ہے ساتھ میں اپیکس کی سائن بن رہی تو ٹائم ٹو ٹائم اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرنے والے انسان ہیں یہ اور ہمیشہ سیکھنے رہتے ہیں انہیں والے انسان ہیں یہاں پر سے دیکھیں گے تو آپ کو سیلیمن ریخہ بلکل کلیئر کٹ دکھائی دے گی سیلیمن ریخہ جب بھی آتی ہے تو اپنے کام کے پرتی جو نشتہ چاہیے ہوتی ہے ایسے انہوں کے اندر ہمیشہ رہتی ہے یہاں پر آپ کو ایک فلس کا سیمبل دیکھنے کے لئے ملے گا بریسپتی اور شیٹرن کے بیچ میں تو اول ڈیز بہت لگزیریز کروا دیتا ہے تو یہ بھی اچھا سا انہیں دیکھنے کے لئے ان کے یہاں سے ملتا ہے بریسپتی جب اچھا ہوتا ہے تو ایسے لوگ تھوڑا سا ریپورٹیشن کو زیادہ مہاتو دیتے ہیں عجت اور پیسے کے ساتھ ان کو عجت بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں میں ان کے یہاں سے کلیر کٹ دیکھنے کے لئے ملتی ہیں اب بات کریں گے منگل کی تو منگل یہاں سے دیکھیں گے تو عجیب سی یہ رکھا ہے اس طرح سے جا رہی ہیں تو گصے میں کبھی جیون میں نہیں لینا چاہیے ورنہ ایسے لوگ بہت زیادہ گصے میں نگیٹیو بھی سوچتے ہیں یہاں پر سے اگر یہ منگل دیکھیں تو ٹھیک ہے ڈیفنسیو مارج اب ٹھیک ہوتا ہے جیون میں کتنی بھی بڑی دکت آجائے پریشان نہیں آجائے دوسری کے سامنے شو نہیں کرتے یہاں پر دیکھیں گے تو شکر پر لگزری ریکھا ہے تو جیون ان کا اچھا رہے گا ایک لگزریس لائف ہے جرور لیڈ کریں گے اپنے جیون میں اور یہاں پر جو اچھی بات ہے اس سے بھی یہاں پر کھڑی کھڑی ریکھا ہے جب کھڑی کھڑی ریکھا ہے اور بھاگیو دے جو ہوتا ہے وہ تھوڑا شادی کے بعد ایسے لوگوں کا دیکھا جاتا ہے اب بات کریں گے ان کی مکھے ریکھاؤں کی اگر مکھے ریکھاؤں کی بات کریں تو ہر دے ریکھا کو اگر آپ اگین دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو زیادہ موٹی دکھائی دے گی یہ دو دو ریکھاؤں سے ہر دے ریکھا جب چلنے لگے تو تھوڑا سا جن کے لیے اچھا کرتے ہیں یا جن لوگوں کے لیے کرتے ہیں ریلیشنشپ کا مطلب یہ نہیں کہ وائف سے ہی دیں کسی سے یہ بھی ہو سکتا ہے فیملی میں تو یہ بھی یہاں سے دکھاتا ہے بات کریں گے مائنڈ لائن کی مائنڈ لائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرقے سے یہ جا رہی ہے اور جب بھی ایسے مائنڈ لائن جائے تو ایسے لوگ تھوڑا سا اوور ایمیجنیشن کے بھی سکار ہو جاتے ہیں سوچنے زیادہ لگتے ہیں تو اس بات کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے میڈیٹیشن کیجئے بہت زیادہ جی انیسیسری چیزیں ان کے اوپر مدھیان دیجئے یا ان کے اوپر آپ مت سوچئے یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرقے سے کافی ریکھا ڈسٹرپ یہاں پر اتنے والے پورشن میں دکھائی دے گی ہے جنجیر جیسی فارمیشن بن رہی ہے تو اچھی نہیں ہوتی ہے کب تک کہ یہ دیکھیں آپ کا جتنا بھی سمیتہ بیٹھ چکا ہے اور ابھی جو آپ کی آئیو چل رہی ہے جو آپ نے بتایا ہوا ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی اس طریقے سے آپ کو ایک ریکھا بڑی سی دیکھنے کے لیے ملے گی یہ تو کیا رہتا ہے اس ٹائم پر گاڑی بگر تھوڑا ٹھیک سریکے سے چلائیے گا اور اسی کے آس پاس تھرٹی تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو کے آس پاس میں ہی یہ تین جو عمر سال میں نے آپ کو بتایا تھرٹی تھری کے آس پاس بھی ایک کٹلا ہو رہا کی لگی ہوئی ہے تو کوئی بہت بہت بڑا ہیوی انویسٹمنٹ مت کیجئے گا اس کے بعد سے گرم دیکھیں تو کافی آسنڈنگ رہا بڑی سی نکل کر کے اوپر جگ گئی ہوئی ہے لگ بگر آپ کہہ سکتے ہو تھرٹی فور تھرٹی تھری سے لے کر تھرٹی فور کے آس پاس میں ایسی کے میڈ میں سے گئی ہوئی ہے تو یہاں پر سے آپ کو کوئی بڑی سفلتہ دیکھنے کے لئے اپنے مل سکتی ہے یا کوئی بڑی اچھا کمپلیٹ ہو سکتی ہے یہاں پر سے اگر ہم دیکھیں تو لگ بگ تھرٹی سیبن سے لے کر تھرٹی سکس کے آس پاس میں یہ سیڈنگ رہا یہاں پر سے دیکھیں تو فورٹی کے آس پاس میں ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے یہ ہمیں کلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کیا ہوتا الٹے ہاتھ کی چیزیں ہم کیوں دیکھتے ہیں پتا ہے آپ کو کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے جو ہوتا ہے بھاگے میں نہیں ہوتی جیسے آپ جنم کہاں پہ لیں گے آپ کے ماتا پتہ کون ہوں گے بھائی بہن کون ہوں گے کس دیش میں جنم لیں گے کس پرستیتیوں میں جنم لیں گے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم اسی چیز کے لئے الٹے ہاتھ کو تھوڑا فرپر کرتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں ان کے الٹے ہاتھ کو تھوڑی سی ان کی جیون رکھا کو ڈرو کریں تو یہاں پر سے ہلکی ہو رہی ہے ہلکی ہو رہی لیکن اس کے بعد سے بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو ایک سیمبل دیکھنے کے لئے ملے گا اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت ہی ہلکی سی پتلی سی مشلی جیسی سی سیمبل ہے اس کے بعد سے ایک جیون رکھا اس طریقے سے جا رہی ہے تو جب بھی جیون رکھا میں اس طریقے سے آئے تو old age میں تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے اگر property وغیرہ کا بٹوارہ کرتے ہیں بچوں کے بیچ میں تو وہاں پر تھوڑا سا اس کام کو صحیح سے کرنا چاہیے یہاں پر اگر آپ دیکھویں گے تو triangle کی formation ہے تو life line سے سب مندد کوئی بہت بڑی دکت بیماری ویسا ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے بلکل سوستیک healthy life lead کریں گے آپ اب بات کریں گے ان کی بھاگی رکھا کی اگر آپ بھاگی رکھا دیکھیں گے تو k2 کے چھتر سے اندر سے نکل رہی اور پھر اس طریقے سے جا رہی ہے تو بچپن سے ہی جمعیداریاں زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے اوپر اور بھاگی رکھا میں اس طریقے سے influence رکھائیں بھی ہیں کئی ساری influence رکھائیں ہوتی تو باہر کے لوگوں سے support ملتا ہے لگ بھگ یہ باری اگر ہم آپ کے i.o کی calculation کر لیں ان کی بھاگی رکھا سے calculate کریں تو لگ بھگ یہاں پر آ جائے گی ان کی اس کے اگر ہم آگے دیکھیں تو لگ بھگ یہ 37 38 کے اس پاس میں کوئی نہ کچھ خرچہ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں جیسے کہ کہیں پر کوئی مکان لے لینا یا کچھ طریقے کے خرچہ اگر اس طریقے کی چیز ہو تو اس ٹائم پر کیجئے گا ورنہ کوئی investment مت کیجئے گا اس کے اگر ہم آگے سے دیکھیں تو بھاگی رکھا پتلی سی ہو کر کے آگے پڑ رہی اور جہاں پر دو ہیں تو کیا رہتا ہے اگر ہم یہ والا calculate کریں تو لگ بھگ 46 کے بعد سے تو ان کا جو double income of source بھی ہو سکتا ہے جیون میں وہ بھی ان کے دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے بات کریں گے سواث تریکہ کی سواث تریکہ اچھی ہے تو سائیڈ میں اپنا خود کا بھی کچھ نہ کچھ ہی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ان کی mind lane کو دیکھ کر بتایا بھی تھا کہ ایسے لوگ multi talented ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کے جیون میں better position جیون میں دیکھنے کے لئے ملے گی ایک بات اور بتائیں گے اگر ان کے آپ سیدھے ہاتھ میں بھاگی رکھا کو دیکھیں گے تو یہ اس طریقے سے یہاں پر آپ کو گائب دکھے گی تو جیسے ہی آپ کی عمر 30 آئے 38 آئے 38 سے 39 تو آپ اپنی جوب مت چھوڑنا کب تک مت چھوڑنا کم سے کم 6 سالوں کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ لگ بگ 44 کے آس پاس تک جوب اپنی آپ مت چھوڑنا ورنہ کیا ہوگا کہ وہاں پر جوب چھوڑ دیں گے تو وہاں پر پھر دکھت ہو جائے گا جب بھی بھاگی رکھا گائب ہو جاتی کہیں پر کسی بھی اسطان سے تو اگر آپ کی جوب چلتی رہتی تو آپ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ آتا رہے گا باقی کوئی دکھت پریشانی میں نظر نہیں آتا بات کریں گے ان کے فنگر پرنٹس کی اگر آپ ان کے فنگر پرنٹس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے بریسپتی کے بارے میں بتائیں گے تو یہاں پر آپ کو شنک کا نشان دیکھنے ملے گا شنک کا نشان اوپر سے موٹا ہو کر کے آگے جا کر پتلا ہو جاتا ہے تو شروعاتی جیون دیکھیں اسے انہوں کا بہت سٹرگل میں بیٹھتا ہے کسٹوں میں بیٹھتا ہے اس کے بعد میں ان کو دیرے دیرے جیون میں سکھ ملنا شروع ہوتا ہے بات کریں گے یہاں پر شیٹرن کی شیٹرن کا فنگر پرنٹ کیا بتاتا ہے تو یہاں پر آپ کو شیپ ملے گی تو جیون میں کوئی بھی کام ایک بار میں ہوتا نہیں ہے جب تک اسی کام کے لیے دو چار بار دوڑنا جائیں تو یہ بھی ہمیں کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے یہاں پر دیکھیں گے تو یہ سور کی فنگر پر جب بھی شیپ کا نشان آتا ہے تو ہم جانتے ہیں ان لوگ کی کیریئر پروفیشن چینج ہوتی ہے یا کمپنی میں اگر کام کرتے ہیں تو سوچ جرور کرتے ہیں اپنے جیون میں تو یہ بھی بلکل کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے یا اس تھان پریورتن بھی ایسے لوگ کا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں گے کچھ بیک بائٹنگ والی پیٹ پیچھے برائی جو لوگ کرتے ہیں تو اس طریقے کی بھی ریکھائیں یہاں پر بلکل کلیئر کٹ ہے یہاں پر دیکھیں گے تو اگین شیپ کا نشان تو جوان سٹھا شیئر مارکٹ اور پیسہ ادھار دینے سے بچنا چاہیے ورنہ وہاں سے پیسہ واپس نہیں آتا ہے کچھ نگیٹیو ریکھائیں بھی ہیں تو جیون میں فائنینشلی لاؤس کو بھی تھوڑا سا دکھاتی ہیں بات کریں گے ان کے اُلٹے ہاتھ کی فنگر پرنٹ کی اُلٹے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگین دیکھیں یہاں پر بھی اس طریقے کی سائن ہے تو کیا ہوتا ہے جوان سٹھا شیئر مارکٹ سے دور رہنا چاہیے جتنا کوئی کمنی ہوتا ایسے لوگوں کو پھرتا نہیں ہے اور ادھار پیسہ نہیں دینا چاہیے دیتے ہیں تو ڈونیشن کے طور پر دیجئے ورنہ پھر وہاں سے آپ کو لاؤس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اوراں فنگر پرنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ کلیر نہیں ہے آپ کا اس کو میں آپ دوبارہ بھیج دیجئے گا یہاں پر دیکھی گیپ بن رہا ہے تو تھوڑا سا پیسہ بچانے کی اپنے جیوان میں کوشش کیجئے گا یہاں پر دیکھیں گے تو شیپ کا نشان ہے یہ جب بھی دیکھی یہاں پر شیپ کا نشان آتا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایسے لوگوں کا جیوان فائدہ اٹھا جاتا ہے یا ان کے ماتا پتا کا بھی بچپن میں فائدہ اٹھا جاتا ہے اس کے بعد میں جیسے ان کی عمر 35 کروس ہوتی ان کو سب پتہ چل جاتا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے کچھ نگیٹیو ریکھائیں دیکھیں یہاں پر بھی اس طریقے سے بن رہی ہیں تو کام کو بننے سے روکتی ہیں بات کریں گے یہاں پر جوپیٹر کی تو یہاں پر بھی فنگر پرنٹ کلیر نہیں ہے آپ اس کی پکچر میں دوارہ سے بھیج دیجئے ایک چیز اور ایڈ کر دیتے ہیں جو بھی لوگ اپنے پام کا انلائسز کرانا چاہتے ہیں سوری تو وہ ہمیں اس نمبر پر کانٹرٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا واتسپ نمبر ہے ابھی ہماری فیس بہت ہی نومینل آنے والے ٹائم پر لیکن یہ جرور بڑھ جائے گی 493 ہے ابھی یہ فیس تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹرٹ کر سکتے ہیں تب تک آپ لوگ اپنا دھان رکھی ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں جہند